اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلہی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو سے ایک سو نو تک ون ہنڈڈ ٹو سے لے کر ون ہنڈڈ نائن تک ایسے تو ہم نے ٹاپک دیا ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو لیکن ہمارا رکو یہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُونِي مَتَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِسْكُمْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ أَلَا شَفَا هُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَحْعُونَ آنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ أَذَابٌ أَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَدُّ بُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ بُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ بُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْأَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ بُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ عَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا لَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهِ سرہ غور سے ان آیات پر غور کریں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے ایسے تو قرآن صرف ایمان والوں کی جاگر نہیں ہے ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ چوکننا ہو جائے گوش و گوش کے ساتھ سنا کریں ضرور کوئی پیغام ہوگا ضرور کوئی خوشخبری ہوگی ضرور کسی چیز سے ڈرائیا گیا ہوگا تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان کے دم بھرنے والوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کا تقویٰ افتیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بڑھدار ہیں صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی تو گھبرا گئے تھے تقویٰ کا حق کیسے ادا کریں ہم نے تو بہر ہائے سعادت کو پڑا ہوگا اور ہم گزر گئے ہوں گے لیکن یہ تقویٰ اور اگر ہم غور کرے تو ہم ان تقویٰ کی منزلوں سے ابھی گزرے ہیں یہ رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں تقویٰ کے بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے تقویٰ یہاں رہتا ہے اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا بندہ جانتا ہے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں مجلس سے شورہ چل رہی تھی آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے what is تقویٰ تقویٰ کو ڈیفائن کرو لوگ اپنے اعتبار سے جواب دے رہتے عبائی ابن کعب ابھی خاموش تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا آپ بتائیں تقویٰ کیا ہے انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں راستہ بھی تنگ ہو پرخطر بھی ہو اس پاس کاٹے دار جھاڑیاں ہوں نیچے سے بھی خطرات ہوں لمبی لمبی گھاس ہو یہ ڈر ہو کہیں ایسا نہ ہو کوئی ساب بچ چکلی مارے بیٹھا ہو اوپر سے بھی خطرات ہوں اس راستے سے آپ کیسے گزریں گے کہا بہت سملتے ہوئے بچتے بچاتے ادھر بھی خطرہ ہے کہ کاٹے بلہج کر کہیں دامن کو داغدان نہ کر دیں نیچے سے بھی خطرہ ہے کوئی ساب بچ چو زخمی نہ کر دیں اوپر سے بھی خطرات ہیں لہذا بڑے بچتے بچاتے سملتے سملتے اس راستے سے گزرنا کہا یہی تقویٰ ہے آج اگر ہم دیکھیں تو چاروں طرف گناہ کی دعوت ہے شیطان نے اتنے خوبصورت انداز سے گناہوں کو مزین کیا ہے کہ بڑے آرام سے ہر انسان اس شیطانی جال میں پھس کر اپنی آخرت لٹا سکتا ہے ایسے نازک دور میں ایسے محول میں انسان کو اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں اپنے آپ کو منزل تک پہنچانا ہے یہی تقویٰ ہے پتہ یہ چھلا کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ نظر میں اور ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے ہر نیکی کی طرف رغبت کی جائے اور ہر گناہ سے دامن کو بچائے جائے یہ فرمایا دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو آپ سوچ کے دیکھیں موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی واپسی ہو سکتی ہے کسی وقت بھی ہماری ساسیں آخری ہو سکتی ہیں کسی وقت بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے ایسے وقت میں ہماری تیاری کیسی ہونے جائے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کی حالت میں ہوں اور وہاں کہا جائے اور کتنے ہی ایسے حادثے ہماری نظروں میں ہیں کہ وہ شراب کی حالت میں چلے گئے اچانک حادثہ ہوا کوئی مارت گر گئی لوگ گناہ کی حالت میں دب کر مر گئے لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بہت جارہ حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کرو یہ تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اس تقویٰ سے دل جتنا زیادہ سرشار ہوگا گناہ سے بچنا اتنا ہی آسان پھر اس کے بعد ایک اور حل بتایا کیا کرو کیسے تقویٰ پیدا ہوگا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور دیکھو فرقوں میں نہ بڑھ جانا کیا ہے یہ اللہ کی رسی یہ حبل اللہ کیا ہے یہ حبل اللہ قرآن ہے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ ہے اور دوسرا سرہ بندوں کے ہاتھ ہے اگر ہم اس سے مضبوطی سے کھامے رہیں گے تو یہ رسی کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا پشتہ مضبوط کریں اور آج جو ہمارا حال ہے جو ہم ترقوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج آپس میں اختلاف اور آپس میں تفرقہ بازیاں لہٰذا اس سے ہمیں روکا گیا ہے اور یقینی بات ہے کہ اگر ہم نے واقعی اس رسی کو مضبوطی سے تھام دیا تو ہمارے لیے ایک ہونا بہت آسان ہوں گا اور اللہ میں یاد بھی دلا رہے ہیں کہ ارے ذرا یاد تو کرو وَسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس نِمَت کو یاد تو کرو جو اللہ نے تم پر کی جب کہ تم کیا تھے اِذْكُنتُمْ عَدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم سب دشمن تھے یہ مدنی سورہ ہے وہاں اور سا خضرت کے قبیلے تھے آپس میں دشمنیاں تھی لیکن قربان جائز اسلام پر کہ جب اسلام آیا اللہ نے دلوں میں محبتیں ڈال دی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ مہاجر اور انسار کا معاملہ کیا ہوا آپس میں خونی رشتے تو کیا ہوتے ہیں یہ دینی رشتے اتنے مضبوط کہ اللہ کے اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تمہارا حال کیا تھا کہ تم جہنم کی گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے وَكُنتُمْ عَلَى شَسَىٰ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِينَ کہ تم جہنم کی گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے چکے تھے چکے تھے اس رہا ہے عمل کہا ہے آج ہم عمل سے خالی ہو گئے پہلے بہت پہلے کی بات نہیں کر رہی ہم اپنی نانی دادی کی بھی اگر بات کریں اتنا قرآن نہیں جانتے تھے اتنا علم نہیں تھا لیکن تقوی تھا اللہ کا ڈر تھا اللہ سے محبت تھی گناہوں سے بچنے کی فکر تھی نیکیوں کا شوق تھا اور عمل والی زندگی تھی آج ہماری زندگی سے عمل نکل گیا ہماری زندگی سے اخلاص نکل گیا ہم باتیں بہت لمبی کرتے ہیں ترس بھی دیتے ہیں قرآن سے بھی جڑے ہیں دین کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے وہ تڑپ نہیں ہے وہ جذبے نہیں ہیں لہٰذا اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ہم عمل کے میدان میں آئیں انشاءاللہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے بڑی بھاری ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرو نہیں آج ہمارے قول آف ایل میں تضاد ہے ہم کہتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے انشاءاللہ کہ قرآن ہمارے زندگی میں شامد ہو جائے انشاءاللہ یہ رسی اتنی مضبوط ہو کہ جو ہمیں ہماری منزل تک پوچھا دے ہمیں اللہ سے ملا دے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ولتکم منکم امتن یدعونا الالخیری کرنے کے کام کیا ہیں؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونے چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یہ خیر کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں سرہ سر خیر ہے جس میں سرہ سر ہمارے لئے کامیابی اور نجات کے راستے ہیں اور کیا کرے؟ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیابی کا راز بتا دیا گیا آج مسلمان ناکامیوں کے شکار ہیں ہر طرف رسوائی، ہر طرف زلت، ہر طرف بدنامی کہیں سے بھی ہم سرخرو نہیں ہیں راز بتایا گیا کب کامیاب ہوگے؟ فلا کیسے ملے گی؟ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے والے بننے ہیں بتایا کہ ایک جماعت تو ایسی مضبوط ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکے ڈٹ جائے، کھپ جائے، جان اور مال لگا دے اور اپنے آپ کو اس کیلئے وفت کر دے اور اصل میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے اللہ نے اسی سورہ میں، اسی حاضر اس سورہ میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی تھی نبیوں والا کام دیا تھا اب نبی کوئی نہیں آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم آخری امت اس امت کے کانروں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی تھی کہ تم بہترین امت ہو شہباشی دی گئی تھی کس بات کی شہباشی کہ تم لوگوں کی طرف بھیجے ہی اس لیے گئے ہو تمہارا مقصد یہی ہے کہ اب تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ جس کو نبی اور رسول نبھاتے چلے آئے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرما دی اور یہ ذمہ داری تمہارے پر چھوڑ دی اب تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دوگے اب تم لوگوں کو برائیوں سے روکوگے لیکن ہم روکنے والے کہاں ہیں ہم اس کام کو کرنے والے کہاں ہیں کرتے بھی ہیں تو نام و نمود کے لیے ہماری شہرت ہو جائے ہمارا نام ہو جائے ہماری لوگ تعریفیں کرنے لگیں وہ اخلاص کہاں ہے وہ تڑپ کہاں ہے جو تڑپ لے کر ہم نے اس کام کو کرنا تھا اس ذمہ داری سے ہم نے ہاتھ کھیش لیا لہٰذا اگر ہم فلا چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو واپس ہمیں پلٹنا ہوگا اور ہمیں اس ذمہ داری کو واقعی اخلاص کے ساتھ نبھانا ہوگا تڑپنا ہوگا راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانا ہوگا اللہ سے اس امت کے لیے رو رو کر بانگنا ہوگا آج امت گمراہی کے آنیروں میں ڈوب رہی ہے اور ہمیں ذرا سا احساس بھی نہیں ہے فکر اور تڑپ تو دور کی بات چھوڑیے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں دل میں احساس تک نہیں ہوتا آخر یہ سب ہمارے بھائی ہیں آخر ہم سب ایک ہی امت ہیں اس کے باوجود ہماری تڑپ کا کیا حال ہے ہم خود بھی جانتے ہیں لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانا اس پر گامزن ہونا اس کے لیے راتوں کو تڑپنا امت کے لیے ہدایت مانگنا اس کی رسوائی کے غم میں رونا آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو زیادہ نیٹیل نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم سم چانتے ہیں ہر جگہ ہم موسیقی 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 وہ ہے نا ایک شیر کہ گلشن میں فصلے گل کے سب مٹ چکے نقشان ہیں اور چین سے انادل گلشن میں نغم خواہ ہیں ہر انسان مست ہے ہر انسان اپنے میں مغند ہیں کچھ لوگ ہیں لیکن اس کے اندر بھی وہ تڑپ نہیں ہے علم کے سمندر ہیں ہمارے پاس لیکن عمل سے خالی ہے اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیں ایک پیغام دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِمْ بَعْدِ مَا جَاعُمُ الْبَيِّنَاتِ فرمایا ہی دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں باٹھ لیا اختلاف میں پڑ گئے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کھلی کھلی نشانیاں کھلی کھلی دلائل ہونے کے بعد آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے ایک کلمہ پڑھنے والے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کے دم بھرنے والے ایک ہی ہمارا کعبہ ایک ہی ہمارا نماز کا رخ یہ اختلاف کیسا یہ تفرقہ کیسا ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے میں صحیح میں صحیح دوسرے کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر مسلمان بھائی مسلمان کو گانیاں دیتا ہے مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے اپنے کو صحیح کہتا ہے دوسروں کو غلط قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرنے کی بارپور کوشش کرتا ہے کیا ہونے والا ہے ہمارا انجام آج ہم اتنے فرقوں میں بڑھ گئے کہ اگر ہم کسی نون مسلم کو دعوت بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کون سے مسلمان بنے وہ کنفیوز ہے اتنا پیارا مذہب اسلام اند دین اند اللہ الاسلام اس کے باوجود مسلمانوں کا حال جتنا آسو نہ بہائے جائیں کم ہے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابُ النَظِيمِ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عزاد ہے صرف عزاد کی ہی بات ہوتی تو لرز جانے کے لیے کافی تھا لیکن فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عزاد ہے کیا ہوگا اس دن فیصلے کا دن ہوگا سارے لوگ چھما ہوں گے یہاں من مانی کرنے والے من چاہی کرنے والے اور بہت سے لوگ اس میں رب چاہی کرنے والے بھی ہوں گے وہاں اپنا انجام دیکھ لیں گے اور انجام دیکھ کر اگر حسرت ہوئی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے واقسی کا لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے چیرے سیاہ ہو گئے ہوں گو اور بہت سے چیرے سفید ہو گئے ہوں چمک رہے ہوں اور کئی مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَجُوہِنْ يَوْمَيْزِ مُسْفِرَا دُعَاهِكَ تُمْ مُسْتَبْشِرَا وَوَجُوہِنْ يَوْمَيْزِنْ عَلَيْهَا وَبَرَا تَرْحَقُهَا قَتَلَا سا سا امیجن کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کے چیرے روشن ہوں گے شاد و خندان بڑے خوش خوش اور اس کی جگہ دوسرے چہرے جن پر گرد پڑھ رہی ہوگی اسے لچھا رہی ہوگی دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجُوہِنْ يَوْمَيْزِنْ نَازِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَازِرَا اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے اپنے رب کے مہو دیدار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرما لیکن اس کے برعکس وَجُوہِنْ يَوْمَيْزِنْ بَاسِرَةٌ بہت سے چہرے اداسوں میں تَزُنُّوَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاخِرَةٌ خیال کر لیں گے کہ آپ تو شامت آنے ہی والی ہے لہٰذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَمَّ الَّذِي نَسْوَدَّتْ وَجُوہُنْ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اسے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھی فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَقْفُرُونَ پس اپنے کفر کے مزے چکھو کیا ایمان لانے کے بعد ہمارے سارے رویے کفریہ نہیں ہیں ہم میشک زبان سے تو کفر نہیں کرتے انکار نہیں کرتے لیکن ہمارا ایک ایک عمل بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے بھی اور اللہ کی کتاب سے بھی کہیں نہ کہیں عملی طور پر انکار ضرور کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرآہا ہے تھا قرآن کریم میں ایمان والوں سے تقاضہ تھا کہ یا ایوہ اللہزین آمند خلو فی السلم کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے ہمارا حال کیا ہوا کہ ہم نے اگر قرآن سے رشتہ جوڑا بھی تو چھو باتیں اچھی لگیں جہاں ہماری انہ کو ٹھیس نہ لگے ہماری انہ پہ زد نہ پڑے ہمارے خواہشات پر آنچ نہ آئے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اور جہاں ذرا سی مفادات پر زد پڑے جہاں ہماری خواہشات کا گلہ گھتے جہاں ہماری انہ پامال ہو چھوڑ دیتے ہیں بڑے آرام سے لرزہ دینے والی آیت سور بقرہ اللہ فرماتا ہے ہم سے اور آپ سے ہی تقاضہ ہے کتاب والوں سے ہی بات ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَادِ فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ دنیا کی رسوائیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کتاب سے رشتہ توڑ کر اپنی ذمہ داری کو بھلا کر آج جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں خیامت کے دن کیا ہوگا لہذا اس دن جو چہرے سیاہ ہوں گے اس سے یہ نہیں کہا وہ کافر نہیں ہوں گے وہ مشرق نہیں ہوں گے وہ ہمارے اور آگ کی جیسے ہوں گے اس سے کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَادَا ایمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد تم نے اللہ کا انکار کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا لہذا کوئی موقع نہیں ہوگا بس اب عذاب ہی صاحب ہے اس کے برقس آج بھی اگر ہم سنبھل جائیں آج بھی اگر ہم ہوش میں آئیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے مولت ہے جتنی جس کے پاس ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر ہم نے اس مولت کو ونیمت جان لیا اور ہماری توبہ واقعی توبتاً نسوخہ والی توبہ ہوئی اور اندر سے گریہ وزاری اور ندامت کے آنسو ہوئی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سے چہرے اس دن چمک اور دمک رہے ہوں گے انشاءاللہ سفید ہوں گے فَأَمَّا اللَّذِينَ نَبْيَدَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهُ بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے آج ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں رحمتیں برستی رہی لیکن ہم نے اس باد بارہ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا تو جو چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے وہ ہی اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ نَبْلُوحَا عَلَيْكَ بِالْحَق یہ آیتیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا یہ بار بار جو اللہ تعالی ہمیں دعوت دے رہا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے ہم سمر جائیں ہم سمر جائیں ہم نکھر جائیں ہم آخرت کی رسمائیوں سے بچ جائیں ورنہ اگر ہم نہ سمریں نہ بدلیں وَلِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سارے معاملات اسی کی طرف لگائے جائیں یہاں ہمارا رکو تو مکمل ہوا لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے الحمدللہ ہم اس رمضان میں تقویٰ کے حصول کے لیے اور تقویٰ کی تیاری میں ہم نے کوشش کی ہوں گی محنتیں کی ہوں گی یعنی یوں اگر کہا جائے کہ ابھی مٹی نرم ہے تقویٰ کا بیج ڈل چکا ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں نے اس کو سہراب بھی کیا ہی ہوگا لیکن اگر ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اگر اس کو پانی نہ دیا اس چھوٹے سے بیج کی ہم نے کیر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تقویٰ کا بیج خراب ہو جائے کرنے کی بات یہ ہے واپس اپنے آیتوں کی طرف پلٹتے ہیں انشاءاللہ اب ہمیں واپس پلٹنا ہے تقویٰ کے میدان میں بہت آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ ہمیں ایک ایسی مثال بننا ہے لوگوں کے سامنے آنا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت نہ کریں لوگ اسلام سے محبت کریں مسلمان کے عامال ایسے ہوں کہ ہم نون مسلموں کو دعوت کیا دیں وہ ہمارا عمل دیکھ کر ہماری طرف کھچے چلے آئیں اور ہمارے دل میں ایک غم لگ جائے یہ تقویٰ ہمارے دل میں ایک غم پیدا کرتا ہے اور ایک غم پیدا کر کے سارے غموں سے ہمیں نجات دے جاتا ہے غم یہ لگ جاتا ہے دیکھو موت تم اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی فرما برداری کی حالت میں جب یہ غم لگ جاتا ہے جب یہ فکر آ جاتی ہے جب یہ تقویٰ اپنی بلندیوں کو پہنچنے لگتا ہے جب یہ کوپلیں تقویٰ کے بیس سے جو کوپلیں پھوٹی ہیں یہ آہستہ آہستہ پھلنے اور پھولنے لگتی ہیں تو بس ایک ہی غم رہ جاتا ہے اور وہ غم ہے غم آخرہ موت کا غم قبر کی تیاریاں آخرت میں جواب دہی کا احساس تو چھوکچ اس رمضان میں جس کو ملا ہے اس کو سنبھالنے کی فکر آ جائے انشاءاللہ ہماری سارے زندگی رمضان بن جائے کس طرح ہم اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہر ہر گناہ سے بچاتے رہے ہیں اتنی زبردست ایک مہینے کی ٹریننگ کس نے کیا پایا ہے کس نے کیا کھویا ہے یہ تو وہی جانتا ہے شب قدر کی راتوں میں کس نے اللہ سے کیا لیا ہے کس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت آئی وہ کتنا اللہ سے قریب ہوا کتنی اس نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے بہرحال اس حالت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے مجھے کہنا یہی ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے آپ کو تقوی کی بلندیوں تک لے جانے کی فکر کریں گے کاش کہ ہمارا ہر روز روزہ بن جائے ہر رات شب قدر بن جائے اور ہماری پوری زندگی رمضان بن جائے انشاءاللہ جس طرح ہم رمضان میں ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچاتے رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور بڑی بڑی نیکیوں کی طرف دوڑتے رہے ہیں گویا کہ یوں لگا کہ ہر آدمی دوڑ رہا ہے کس طرف سابقو الہ مغفرت من ربک و جنت اردحا کا ارد السمائی والارد ہر انسان نے کوششیں کی ہیں لہذا انشاءاللہ ہم اس اپنی کیفیت کو انشاءاللہ برقرار رکھنے کی فکر کریں انشاءاللہ دوسری بات ہم سے جو کہی گئی وَعَطَسِمُ بِهَمْ لِلَّهِ جَمْيَعَا انشاءاللہ جیسا کہ رمضان میں قرآن سے ہمارا رشتہ رہا ہے خود بھی پڑا ہوگا ترابی میں بھی قرآن سنا ہوگا کہیں نہ کہیں قرآن کو سمجھا بھی ہوگا کہیں سمجھایا بھی ہوگا کبھی دورہ قرآن بھی سنا ہوگا یعنی قرآن سے ہم پورے مہینے مستفیض ہوتے رہے ہیں تو لہذا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ ہمیں مضبوط کرنا ہے یہ رسی جتنی مضبوط ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ اور یہ ایک قافلہ اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ قرآنوں سے اس کی منزل تک وچا دے گا انشاءاللہ پھر اگلی آیت میں تو تقاضہ ہے تفرقو انشاءاللہ اس سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے انشاءاللہ اتحاد کا پیغام عام کرنا ہے کیونکہ اگر اسی طرح ہم اسی میں الجھے رہے تو اور میں اور تو مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت ہو اتفاق ہو اتحاد ہو تو اس کے لئے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پہا پھر تقاضہ آیا کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو مضبوط جماعت کہ جو لوگوں کو خیر کی طرح بلائے اخلاص کے ساتھ تڑپے دین و النسیحہ دین تو غمخاری کا نام ہے آج ہماری باتیں بے اثر کیوں ہو گئیں یہ تاثیر کیوں چلی گئے کیونکہ دل میں تڑپ نہیں ہے اخلاص نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ کہ ہم سب جو بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کم سے کم رات کو اٹھ کر تحجد میں تنہائی میں دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں اس امت کا غم لے کر جائیں انشاءاللہ اور پھر دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ ہماری بات میں تاثیر پیدا کر دے گا انشاءاللہ اور بہت جلدی ہی امت کا حال بدلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اگر ہم نے ایمان کا حق ادا کیا کیونکہ اللہ تعالی نے دوسرے جگہ ہم سے شکوا کیا ہے اور حکم بھی دیا ایمان والو ہی سے کہا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ کونسا ایمان جو ایمان مطلوب ہے لہٰذا ایسی جماعت تیار ہو انشاءاللہ چھو قرآن سے جوڑے دن زندگی میں اگر ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر لیا انشاءاللہ اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے خاطر نبھانا شروع کر دیا انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ پھر وہی بات اختلاف مخالفت تفرق بازیاں ہماری مسجدیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھگڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے اختلاف ہیں رفعہ دین کر کے نماز نہیں پڑی نماز نہیں ہوئی ایسا نہیں کیا یوں نہیں ہوا ارے بدلوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج کر ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں اور ہر فرقہ جس کے پاس ہے جس کے پاس جو ہے وہ اس میں خوش ہے مگن ہے وہ اپنی اسلاح بھی نہیں چاہتا وہ سوچتا ہے میں صحیح ہوں لہذا انشاءاللہ طریقہ کون سا صحیح ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اے جماد بندیاں یہ تفرقے بازیاں چھوڑ کر انشاءاللہ اتحاد اتفاق کے لئے انشاءاللہ ہمیں مہنتیں کرنی ہیں کل کی رسوائی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کیاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اتحاد پہتا کرنے گا آج ہمیں توڑ دیا گیا ہے آج غیروں کی چالے یہی ہیں کہ مسلمان اسی طرح ٹوٹے رہے بکھرے رہے کیونکہ اگر یہ جڑ گئے اگر ان کے اندر اتحاد آ گیا یہ تو سویا ہوا شیر ہے اگر جاگ گیا تو پھر بڑا خطرہ ہے مسلمانوں سے کاش کہ ہم جاگ جائیں کاش کے اندر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے ہم سب ایک ہیں ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط شماعت منی انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہ مسلمان کی حیبت کتنی ہوا کرتی تھی آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہم اپنا انجام کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس اختلاف نے اس ترقہ بندی نے ہمیں کہاں تک وشا دیا کتنے کمزور پڑ گئے ہیں اور آج اگر وہ حدیث پر ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کھانے والے دستا فعان پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے فرمایا کہ کیوں ایسا کیوں ہوگا کہ فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جائیں گے کہ آج ہم بے وزن نہیں ہو گئے کہ ہم کمزور نہیں پڑ گئے کہ ہماری طاقت ختم نہیں ہو گئی بور کریں جب پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کیا وجہ ہوگی اس کی فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے وہن کیا فرمایا خبت دنیا و کراحت الموت دنیا کی محبت غالب ہا چاہے گی اور موت سے کراحت محسوس کر دے گا آج بڑا ہو بچہ ہو جوان ہو کوئی مرنا نہیں چاہتا دنیا کی محبتوں نے ایسا ڈیرہ جالا کہ بس دنیا ہی کے لیے سارا وقت لگ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے ایک کمپنیشن ایک دوڑ ہے اور وہ دوڑ دنیا کی دوڑ ہے وہ وفر وفر روی اللہ کی دوڑ نہیں ہے لہذا اگر انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک ہو جائیں گے ہم ایک طاقت ایک مضبوط طاقت بن جائیں گے ہم ابھی اس مبارک ماہ سے گزرے ہیں شبیر کے غبر کی راتوں میں ہم نے اللہ سے مانگا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے نکال دے اللہ آج پھر مسلمانوں کو اختدار عطا فرما اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرما دے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اندر خود بھی اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی ہمیں کوششے کرنی ہوگی انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جھوڑا ہے انہم المومنوں نہ اخوا سارے مومن بھائی بھائی ہیں لہذا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اندر اتحاد کھوٹ کھوٹ کر بھرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن آج مسلم کے فیرک میں پڑھ کر ہم نے مذہب کو بھلا دیا آج ہمیں پھر واپس پلٹنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ عامال کل قیامت کے دن ہمیں رسوہ کر دیں چھبی میں آیت پڑھتی ہوں کہ بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے سفیت تو میں ایک بار پر ضرور غور کرتی ہوں میں یہ سوچا کرتی ہوں کہ کل خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایمان والوں کے چہرے سیاہ ہوئے ایمان والے اگر جہنم کی طرف جھانے لگے اور وہ رسوہ ہونے لگے تو ایمان والوں کے حسرتوں کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھیں ایک انسان ہے جس نے ساری زندگی بھی مانگی ہو خاندانی پیشہ ہو اس کا وہ اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا فرق میں نہیں پڑتا سارے ہی تو مانگتے آئے ہیں اس نے آگ کھولی تو دیکھا کہ لوگ گفروں کے آگے ہاتھ کھلاتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا بندہ جو بڑی عیش و عشرت میں پلا ہو ہمیشہ دینے والا اللہ نے اسے بنایا ہو اور کبھی وہ اس مقام پر آ جائے کہ اسے کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے یا کسی سے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے تو اس کی شرمندگی اور ندامت کا حال کیا ہوگا وہ کہہ گا میں مر جاؤں گا لیکن میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا لہذا کافر تو سب جہنم کی طرح جاہی رہے ہوں گے لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان والے کا چہرہ سیاہ ہوا ایمان والے کو لوگوں نے دیکھا کہ آج ہی نہیں کے چہرے میں سیاہ ہیں اس وقت ایمان والوں کی حسرتیں ان کی ندامت پر شرمندگی کا کیا علم ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے آج اگر ذرا سا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے ذرا سا شائبہ ہمارے اندر آ جائے انشاءاللہ تو ہماری زندگیوں کا رخ پلٹ جائے گا انشاءاللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتا ہے یہ جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو لصیحت آئے گی اس دن احساس ہوگا ہم نے کیا کیا ایمان والے ہو کر کلمے والے ہو کر اسلام والے ہو کر ہم نے کس طرح غیروں کے طریقوں پر زندگی گزاری کس طرح ہماری زندگیوں میں کفر شامل ہوا کس طرح ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا اس وقت انسان یا حسرتہ یا حسرتہ کرتا رہے گا لیکن اس وقت محلت ختم ہو چکی ہوگی آج کی زندگی محلت ہے کل حسرت ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریعہ میں فرماتے ہیں وَعَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ لوگوں کو حسرت والے دن سے ڈھرا دو خوشیار کر دو لہٰذا ہم کو پلٹنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خدا نہ کرے کہ کل ہمیں وہ حسرت سے گزرنا پڑے لہٰذا ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انشاءاللہ اس محلت سے ہی فائدہ اٹھانا ہے راستہ بھی کھلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم واپس پلٹیں اور اللہ کو وہ بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب وہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر رب کے جوارِ رحمت کی طرف آتا ہے رب اسے رشتہ جوڑتا ہے اور اللہ کو بھی اس پر پیار آجاتا ہے اللہ بھی اس کے سماع گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم پلٹیں اللہ کو ہماری توبہ کا انتظار ہے اللہ کی رحمت برسنے کے لیے ویچین ہے بس ہمارے پلٹنے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے چیروں کو قیامت کے دن روشن کرے ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں آیات پر غور کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق دھالنے کی فکریں کریں گے انشاءاللہ بہت دنیا کی طرف دوڑے بہت دنیا نے دل لگایا آخرت سے غفلت بڑھتی لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم کب تک سوئے رہیں گے ابھی رمضان میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اب ہمیں جھاگنا ہوگا انشاءاللہ مسلسل محنتیں کرنی ہوں گی مسلسل تیاریاں کرنی ہوں گی اپنے ہر ہر پل ہر ہر لمحے کو بچانا ہوگا انشاءاللہ اپنی ہر ہر سانس کو اللہ کی رزق کا طالب بنانا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں انشاءاللہ پھر سے ریداریاں پیدا کر دے پھر سے ایک لہر دھڑا دے انشاءاللہ انسان بن جائے ہم انسانیت کا پیغام دیں انشاءاللہ اور خود بھی عمل کے ایک مثال بنے تاکہ کل آخرت میں ہم سب سے اخروب ہو سکے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے انشاءاللہ اور جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس کو ایک ذریعہ بنا دے انشاءاللہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور آخرت میں مجات اور مغفرت کا سریعہ بنا دے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ